اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو ایمپائر چینل کی طرف سے خوشحام دی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ برمودہ تکون کیسے حل ہوا اس میں ہوائی جہاز اور بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سائنس دانوں کو برمودہ تکون میں جہاز غائب ہو جانے کی اصل وجہ معلوم ہوئی ہے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اردو ایمپائر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی معلوماتی ویڈیوز آسانی سے پہنچتی رہیں برمودہ تکون فلوریڈا، برمودہ اور پورٹر ریکو کے درمیان کے حصے میں واقع ہے یہاں پر کئی بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں اب تک پچھتر ہوائی جہاز اور سو کے قریب بحری جہاز ایسے ہیں جو یہاں غائب ہو چکے ہیں اب تک جو وجہ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی پرسرار مخلوق موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں سے جہاز غائب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ برقی مقناطیسیت کی وجہ سے جہاز کے کمپس خراب ہو جاتے ہیں سمندر کے نیچے شاید میتھین کے زخائر کی وجہ سے جہاز ڈوب جاتے ہیں لیکن ماہرین موسمیات نے ایک نئی تھیوری پیش کی ہے کہ برمودہ تکون میں جہاز ہیکزاگونل بادلوں کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بادل 170 میل فی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہوا پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے جو بحری جہاز کو دبانے اور ہوای جہاز کو نیچے پھیکنے کا سبب بنتا ہے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ بادل 20 سے 25 میل تک پھیلے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے سمندر میں اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور ان لہروں کی وجہ سے جہازوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے سمندر میں ہیکزاگونل بادل کی وجہ سے بننے والے ایک قسم کے ائرگونز ہیں یہ بادل مایکرو بسٹ کی وجہ سے بنتے ہیں ہوا بادل سے نکل کر بہت اونچی اونچی لہریں بناتی ہے جس سے اس میں آنے والی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں کوئی پرسرار طاقتیں موجود نہیں بلکہ قدرتی قیس اور بادلوں کی وجہ سے جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ